بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری اور آپ کو دیکھیں گلوبل ویلیج فارمنگ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دوستو اس ویڈیو میں آپ کو چار عدد خوبصورت پیور چورستانی اور چورستانی سہیوال کراس گائے دکھائی جائیں گی دو گائے اس میں پریگنٹ ہیں اور دو جو ہیں وہ ڈیلیوری دے چکی ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں ڈیٹیل سے آگئی دیتا ہوں یہ جناب جو پہلے نمبر پر آپ گائے دیکھ رہے ہیں سہیوال اور چورستانی کا کراس ہے دس بارہ دن کا ٹائم اس گائے کے پاس ہے پریگنٹ ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہیوانے میں دودھ آ چکا ہے اور مٹھ بر تھن ہے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے تھنوں کی درمیان وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے سولہ لیٹر تک دودھ کی گرنٹی دے رہے ہیں کہ یہ گائے سولہ لیٹر دودھ کرے گی دو ٹائم کا ڈیلیوری کے بعد اور ڈیمانڈ اس کی کا رہے ہیں دو تیس کیونکہ پچھلے سوے میں یہ گائے جو ہے وہ بارہ ترہ لیٹر تک دودھ آرام سے کرتی رہی ہے اس لیے یہ سولہ لیٹر کی گرنٹی دے رہے ہیں باقی زہری بات ہے علم جو ہے مستقبل کا فیوچر کا وہ تو اللہ پاک کے پاس ہے لوکیشن ان کی بنتی ہے تحصیل حاصل پور حرونا باد زلہ حجی بھاون لگر اسماعیل صاحب کا یہ فارم ہے وہاں پر یہ جانور موجود ہیں اور آگے چلتے ہیں یہ دوسری گائے یہ گائے بھی دوسرے سوے میں ہے جناب سہیوال چلستانی کا یہ بھی کراس ہے نو لیٹر دودھ بچے کو پلا کر یعنی کہ نو کلو یہ اس گائے کے پاس موجود ہے ڈیمانڈ حجیز کی ایک لاکھ چالیس ہزار پہ یہ نو لیٹر دیمانڈ آپ کو بتائی جاتی ہے اس میں تھوڑی بہت کنسیشن پیار محبت بلکل ہو جاتی ہے دوستو جانور آپ کو دکھائے جا رہے ہیں چلا پھرا کر بھی دکھایا جا رہا ہے باقی اگر آپ ان کی مزید ویڈیوز منگوانا چاہیں تو آپ بلکل منگوا سکتے ہیں آن لائن کارگو کی سہولت بھی پورے پاکستان میں یہ پروائیڈ کر دیں گے لیندین کے سارے معاملات آپ نے مالکوں کے ساتھ خود ارجسٹ کر لینے ہیں کس طریقے سے جانو کی ٹوکن ایڈوانس ہوگا باقی پیسے کہاں کیسے کس طرح یہ ساری انفارمیشن آپ اسماعیل صاحب سے لے سکتے ہیں ٹھیک آدمی ہیں کام مناسب کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ تسلیق کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں لیکن جو معاملات ہیں وہ آپ نے خود ہی ڈان کرنے ہیں یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں اس کے بعد چلتے ہیں جناب تیسرے نمبر والی جو گائے ہیں یہ بھی جناب دوسرے سوئے میں ہے بارہ سے تیرہ لیٹر دودھ اس گائے کے پاس بھی مجود ہے اور ایک خوبصورت بلیک سٹائل کا بچڑا بھی اس کے پاس ہے اور کراس میں یہ گائے ہے چولستانی میں کراس ہے ڈیمانڈ اس کی کا رہی ہے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار پہ جانور ٹھیک ہے اچھے سٹرکچر میں ہے باڈی کنیشن سکور ایک لحاظ سے جانور کا ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ چولستان کے جانور ہوتے ہیں ان کی وہ خوراک نہیں ہوتی جب آپ ان کو ڈیرے پر لاکر ان کو پراپر فیڈ کرتے ہیں تو پھر یہ جانور اپنا دودھ دکھاتے ہیں باقی جو ایب نکس وغیرہ ہے اس کی آپ نے گرنٹی پہلے لے لینی ہے اگر تھنوں میں کوئی مسئلہ ہے جانور اپنا دودھ ہوت پی جاتا ہے یا جانور غصے والا ہے یا پیار والا ہے یہ چیزیں آپ نے کلیر کرنی ہوتی ہیں پہلے یہ آپ ان سے انفارمیشن لے لیں گے اور اس ویڈیو میں جناب آخری گائے گائے نمبر چار پیورچولستانی جسے کہتے ہیں پیورچولستانی وہ یہ گائے ہے جناب دوسرے سوئے میں ہے اور یہ اس وقت پریگنٹ ہے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار پہ اس کی ڈیمان کی جا رہی ہے اور بارہ سے تیرہ لیٹر دودھ تک یہ گائے بھی جائے گی کیونکہ پچھلے سوئے میں یہ آٹھ کلو تک نو کلو تک دودھ دیتی رہی ہے یہ تھی جناب ان جانوں کے بارے میں انفارمیشن جو بھائی بھی خریداری میں انٹرسٹڈ ہیں وہ سکرین پر نمبر دیا ہوا ہے برائے مہربانی اسی نمبر پر آپ تک کیجئے گا مجھے کال ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو مالک ہیں آپ نے ان سے ڈریکٹ بات کرنی ہے یہ بات میں اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوتا ہوں پھر بھی لوگ مجھے کال کرتے ہیں اور میں زہری باتیں صاف جواب دے لیتا ہوں کیونکہ جب ایک چیز میری نہیں ہے میں نے آپ تک ویڈیو پریزنٹ کرنی تھی وہ میں نے آپ کو کر دی اب ریائیت یہ وہ باقی معاملات نفع نقصان یہ سب آپ نے اسماعیل صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے لوکیشن حاصل پر حرون آباد ہے جی زلہ بھاونگر بنتا ہے آپ یہاں پر جا کر موقع پر جا کر چوائیاں چیک کریں یا آن لائن تین چار چوائیاں چیک کر لیں ویڈیو کال پر تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ